اسلام علیکم ویڈرز مجھے مہدہ کے اللہ کے فضل و گرم سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویڈرز ایک نئی پروڈٹ کے ریویو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں میں نے سوچا کیوں نہ آج وقالی کا ہیر ماسک اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کیونکہ کافی اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور اس کے علاوہ کئی چینلز نے اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنے ویورز کے لیے اس کے اوپر ویڈیو بناؤں اور آپ کو بتاؤں ایک آنسٹ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ کے لیے یہ وقالی کا ہیر ماسک کیسا ہے اور آپ کو اسے پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور یہ آپ کے بالوں کی رفنس کو ختم کرتا ہے یا آپ کے بالوں کو مزید رف کرتا ہے یا اور اس کی پرائس کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو اسے پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا کسی اور کمپنی کا ہیر ماسک آپ کو لینا چاہیے تمام باتیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جی یہ وکالی کا ہیئر ماسک ہے اور نیو ہیئر ماسک ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی کیرٹن کالجن اس کے اندر موجود ہے لیڈ سیلون فیشن اور جی یہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے آرام سے مل جائے گا آن لین بھی آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں کافی وائرل ہوئی تھی اس کے بارے میں ویڈیوز جی دڑا دڑ لوگ پرچیز کر رہے تھے لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں آج کچھ فیکٹس بتاؤں گی ویورز کے اس کے اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ماسک ہے اور آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ماسک کی طرح یوز کرنا ہے لیکن آپ اس کو ماسک نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ بلکل بھی ماسک جیسا ورک نہیں کرتا کیونکہ یہ بلکل آپ کو وہ ریزلٹ نہیں دیتا جو کہ ایک ماسک کو دینے چاہیے یہ آپ اگر اس ماسک کو یوز کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے بال شمپو سے واش کریں گے تو آپ کے بال بالکل ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ آپ کے پہلے بال تھے بلکل بھی آپ کے بالوں میں شائن نہیں آئے گی کوئی آپ کو خاص ریزلٹ نہیں ملیں گے تو آپ اس کو پھر ماسک یہ صرف نام کا ہی ماسک ہے آپ کو ریزلٹ بلکل بھی ماسک والے نہیں ملیں گے اس کے اوپر تمام جو اس کے اندر مجود ہیں اجزاء وہ سارے انگریڈینٹس اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جی دائریکشن جس طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے وہ لکھا ہوئے ریپیئر کرتا ہے تھیرپی ہیئر ماسک ہے یعنی کہ آپ کے بالوں کو ریپیئر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تمام باتیں اس کے اوپر لکھی تو ہوئی ہیں اس کے علاوہ جی اس کے اوپر لکھا ہے ویٹیمن ای اور کیرٹن ریپیئرنگ یعنی کہ آپ کے بالوں کو کیرٹن اور ویٹیمن ای پروائیڈ کرتا ہے دیکھیں کیرٹن اور جو ویٹیمن ای ہے وہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے اگر ہمارے بالوں میں کیرٹن مجود نہیں ہوگی یا ویٹیمن ای مجود نہیں ہوگا کوئی ارگینک پروڈکٹ تو ہے نہیں اور اس کے علاوہ آپ کے بالوں کو بلکل بھی ماسک جیسے ریزلٹ یہ نہیں دے رہی کیونکہ میں نے اس کا ایک پہلے جار یوز کر چکی ہوں یہ جسٹ دوسرا جار میں نے صرف ریویو شیئر کرنے کے لیے پرچیس کیا ہے میں نے اس کو یوز نہیں کرنا کیونکہ مجھے بلکل بھی یہ پسند نہیں آیا میں فرنکلی آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ میرے بالوں میں کچھ خاص فرق جو ہے وہ کیونکہ میں سٹیکس کراتی ہوں اپنے ہیرز میں تو خاص طور پر ماسک جو ہوتا ہے وہ سٹیکس والے ہیرز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ جو آپ کے بالوں میں کیرٹن ختم ہو گیا جو آپ کے بالوں میں سمودنس بالکل نہیں رہے بار رف ہو گیا تو اس چیز کو جو ہے نا وہ کور کرنے کے لیے ماسک لگایا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی بجائے اگر آپ ہوم میڈ کوئی کیرٹن ماسک بنا کر گھر میں اپنے بالوں پر لگاتے ہیں تو وہ زیادہ ورک کرے گا آپ انڈا لگا سکتے ہیں آپ دہی لگا سکتے ہیں آپ مایونیز لگا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے لیے میرے چینل پر پہلے بھی ہیر ماسک کی اورگینک ویڈیوز جو ہے نا ریمڈیز موجود ہیں آپ چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگو کہیں گے مجھے کومنٹس میں بتائیں گے تو میں آپ کے لیے ایک انشاءاللہ نئی ویڈیو بھی لے کر رہا ہوں گی جس میں آپ کو ایک ہیر ماسک گھر میں بنانا سکھاؤں گی تو یہ جی آپ اس کو کھولے تو دیکھیں یہ اس کی اس کا اندر سے ٹیکچر بلکل اس کی طرح ہے جیسے کہ آپ کنڈیشنر کر رہے ہیں دیکھیں بلکل بھی مجھے تو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھکنس اس کی کچھ خاص نہیں ہے اس کے علاوہ جی یہ بلکل بھی ماسک جیسا نہیں ہے یہ ایک کنڈیشنر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اپلائے کرنا ہے آپ اس کو ماسک کی طرح اپلائے نہ کریں آپ اس کو اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بال پہلے شمپو سے واش کریں اس کے بعد آپ ایزا کنڈیشنر اس کو اپلائے کریں گیلے بالوں میں ہلکے گیلے بالوں میں ٹاول ڈرائے کر کے اس کے بعد آپ اس کو یوز کریں اور روٹس پہ بلکل نہ ٹچ ہونے دے کیونکہ اس کو یہ آپ کے بالوں کے آپ کے لئے ہیر فال کا سببہ بن سکتا ہے اگر آپ اس کو روٹس پہ لگائیں گے بالوں کے لینٹھ میں اس کو لگا کے آپ نے چار پانچ منٹ کے لئے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بال واش کر لینا ہے اگر آپ اس کے چھر زلٹ چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے روٹس چھوڑ کے بالوں میں لگا کے تو ٹاول کو آپ نیم گرم پانی میں ڈپ کر کے اس کی سٹیم اپنے بالوں کو دیں یعنی کہ ٹاول کو پھر نچوڑ کے اپنے بالوں کو لپیٹ لیں دو چار منٹ کے لئے تب یہ تھوڑا سا ورک کرے گا اس کے علاوہ اس کی کچھ خاصیت نہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں میں بالکل بھی سجیسٹ نہیں کر رہی آپ آگے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں پرائس میں آپ کو بتا دوں سکس ہنڈرڈ کی رینج میں یہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹکس شاپ سے آرام سے مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ہیر ماسک گھر میں بنا کر نہیں لگانا چاہتے تو آپ کسی اور اچھی کمپنی کا لے لیں آپ کیونے کا لے لیں آپ فرامیسی کا لے لیں آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا ہیر ماسک کیرٹن ہیر ماسک یوز کریں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے لیکن وکالی کا مجھے ہیر ماسک بلکل بھی اچھا نہیں لگا میں نے سوچا کہ جتنا اس کے بارے میں ویڈیوز پاپولر ہوئی ہیں جتنا وائرل ہوئی ہیں تو کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کی ایک ویڈیو شیئر کروں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ اس کو پرچیز کریں گے ٹرائی کریں گے یا نہیں مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اور جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر دیجئے کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی پروڈٹ کے ریویو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اجازت دے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ